اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیا حال چالا ٹھیک تھا کہاں امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آپ کا دوست محمد راشد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ کو بتا کہ میں ڈیلی روٹین ویڈیو میں بہت ساری یونیک آئیٹمز اور یونیک ٹورز جو آپ کی خدمت میں لے کے آتا ہوں تو آج بھی میرے پاس ویڈیو میں کافی اچھی چیزیں ہیں تو آج میں کچھ چیزوں کا کمپیرزن کرنے جا رہا ہوں آپ کو بتاؤں گا کہ ان چیزوں میں فرق ہے بیسک ٹورز کا فرق جو ہے نا وہ جاننا جو ہے وہ مشکل ہے وہ ضروری بھی ہے تاکہ جو ہے وہ کسمر کو پتا ہو کہ ہم جو چیز اوڈر کر رہے ہیں ایکچلی وہ ہمارے کس کام میں آئے گی تو آج میں دو سے تین چیزوں کے جو ہے وہ آپ کو کمپیرزن میں بتاؤں گا کہ یہ چیزوں میں فرق کیا ہے یہ کن کن کاموں میں اسمال ہوتی ہے ٹھیک ہے جی لیکن ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری اسی طرح کی تمام طرف جو ہے انفرومیٹی ویڈیو اور ٹائم ٹو ٹائم آپ تک پہنچتی رہے اور یہ بلکل فری ہے آئیں جی ویڈیو میں آگے چلتا ہوں جی آج کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا تھا جی کہ بھئی کولیس ڈیل مکلی قسم کی جو نا وہ پہلے میں آپ کو جو سمپل کولیس ڈیل دکھاتا رہا ہوں اس کے بعد کل جو ہے وہ کسمر کی جو اپنی ویورز کی ریکویسٹ کے اوپر امپیکٹ ڈیلز کو میں ساتھ لے کے آیا تھا آج جو ہے وہ میں تین چیزوں میں ڈیفرنس بتانے جا رہا ہوں کولیس ڈیل امپیکٹ کولیس ڈرائیور اور اس کے ساتھ ساتھ امپیکٹ رینج یہ تین چیزیں تین چیزوں کی آئٹم تین چیزیں آج میرے پاس ہیں اور تینوں چیزیں جو ہیں میں نے ان کو برینڈ کی یہاں پہ رکھی ہیں یہ چیک کیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں جی ان کو برینڈ کی یہ تینوں چیزیں ہیں ٹھیک ہے جی بڑی خوبصورت میں نے ایک ہی برینڈ کی تینوں چیزیں لے کے آئے ہوں تاکہ تینوں میں کمپائزن کرنا مشکل نہ ہو فرق نہ ہو تاکہ اب یہ نہ سمجھے کہ کسی وہ برینڈ میں چیزیں جو ہے وہ فرق ہوتی ہیں تینوں چیزیں ایک ہی برینڈ کی ہے کولیس ڈرائیور اور اس کے ساتھ کولیس ڈرائیور ہے تین مکلیف آئٹم ہے تینوں میں ڈیفرنس تینوں میں چیزیں بتانے جا رہا ہوں آئیں جی سب سے پہلے جو ہے وہ سٹارٹ اپ میں کولیس ڈرائیور سے ہی لیتا ہوں ٹھیک ہے جی جو کل کی ویڈیو کبھی یہ کسہ تھا تو یہ دیکھیں جی کولیس ڈرائیور ہے ایمپیکٹ ڈرائیور جو ہوتی ہے وہ بیسک بٹس کے طور پر ہی ہوتی ہے یہ دیکھیں جی یہ کولیس ڈرائیور ہے ان کو برینڈ کی ہے جی بارہ وولڈ کی سنگل بیٹری ہے ایک ادار چارجر ہے ایک ادار بیگ اس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ کچھ بیٹس اس کے ساتھ ہوتی ہیں یہ دیکھیں جی یہ میں کوئی دکھانے جا رہا ہوں جو کمپنیس کے ساتھ اوفر کرتی ہے یہ دیکھیں جی ایک دو تین بیٹیں جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ بیٹس ہیں اور ایک جو ہے یہ سکوڈ ایور بیٹس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے جی تین بیٹس اس کے ساتھ ہے جو کمپنیس میں اوفر کرتی ہے اب اس میں فرق ہے جی بیسک جو ڈریل کو ایمپیکٹ ڈریل ہوتی ہے اس کو آپ یود کر سکتے ہیں صرف او صرف ڈریلنگ کے طور پر یہ دیکھیں جی یہ بیٹ اس کے انتر میں لگانے جا رہا ہوں یہ بیٹ اس کے اندر جو ہے وہ ٹائٹ ہو چکی ہے بیٹ لگ چکی ہے اس کے اندر جو فنکشن ہے وہ سب سے پہلے تو جو فنکشن اس کے اندر سیمپل ڈریلنگ ہے צھیک ہے یہ سیمپل ڈریلنگ کا فنکشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ يگو Amanda ڈریلے کے اندر جو فنکشن ہے وہ ہم کو چیک رہانے جا رہا ہوں سب سے پہلا فنکشن اس کے اندر یہ اپکس کفنکشن اس میں شامل نہیں ہوتا یہ دو دو فنکشن ہوتے ہیں اورским têmffeeیل میں یہ تیسرا function ہوتا ہے اس کے اندر بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ریل کے اندر بھی ہوتی ہے موجود ہوتی ہے دبل سپیڈ ہے ہے لیسے لائٹ روٹیشن ہے لیسر لائٹ ہے ساری چیزیں ہیں ان کو برینڈ کی بڑی خوبصورت بڑی بیسرین پیکنگ کے اندر ایک ادر بیٹری ایک ادر چارجر اور ایک ادر بیک کے ساتھ یہ بارم بول کی کورلیس ایمپیکٹ ڈرل آپ کو ملے گی صرف بارہ ہزار آٹھ سور پے کی بارہ ہزار آٹھ سور پے کی ملے گی یہ کورلیس ایمپیکٹ ڈرل ان کو برینڈ کی اچھا جی اب کمپیریزر میں میں دوسری چیز کے طرح جاؤں گا اس کے بعد جو چیز اسمال ہوتی ہے جو لوگ کو جو آنا آس آرڈر بھی کرتے ہیں لیکن بیسک اس کے اسمال کا نہیں پتا کہ یہ چیز اسمال کس پر پر کے لیے ہوتی ہے اور جو ہے نا یہ ہمارے بیسکر یہ کورلیس زیل کے طور پر اسمال ہو سکتی ہے کی نہیں ہو سکتی تو آج جو ہے اس کے کمپیریزر میں جو آپ کو پر چیک کرونے جا رہا ہوں یہ چیک کیجئے گا سب سے پہلے یہ دیکھیں جی ان کو برینڈ کا بڑے خوبصورت پیکنگ کا یہ دیکھیں جی ایمپیکٹ ڈرائیور ہے جی کہ جی لیتھیم لیون ایمپیکٹ ڈرائیور ہے یہ اس کے پیکنگ کے اوپر مینشن بھی ہوتا ہے کہ یہ کولیس ریل نہیں ہے یہ کولیس ایمپیکٹ رینچ نہیں ہے یہ ایمپیکٹ ڈرائیور ہے یہ که لیتھیم دلون ایمپیکٹ ڈرائیور ہے ان کو برینڈ کا بڑے خوبصورت یہ که جی لوگ لائک پیکنگ کی جی دیکھنے میں تو ایری اس کی ریور ہی درد لگتا ہے یہ بلک جو لک بتا رہی ہے آپ کو یہ آپ کو ایسی ناگے گا یہ لوگ لائک ہو جو ایمپیکٹ ڈرائیور جو ہوتا ہے بلکو ریل کی طرح ہوتا اس کے اندر فرق کیا ہے اس کے اندر فرق جو ہوتا ہے وہاں آپ چیک کرونے جا رہو کہ آپ جو انا اس کو لگنے کا طریقہ ہوتا ہے یہ کیجئے گا آپ اس کو سمپل اس کو اوپر اٹھانا بھی اس کے اندر جدا ہوگی اور یہ اس کے اندر فیٹ ہوگئی آپ پر ایساکہ ہو گئی یوز کرتے ہیں مشروعان کل کرتے ہیں ایک ایساکہ ہوتا ہے یہ تیرا چیز revelation طور پہ اسمارل کرتے ہیں Empire کو لیکن آپ میں رینچ کو صرف اور صرف impact driver کی طور پہ یوز کر سکتے ہیں لائک Allez کر آپ اس میں صرف جو ا cotton Obama چلаний کے لگا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو بھی دوسری بیٹے آپ اس کے اندر لگا سکتے ہیں سوکٹت دیکھانا ہے جی سوکٹڈ دیکھانا آپ اس کے اندر لگا سکتے ہیں یہ دیکھانے آپ اس کے اندر ازنے مرضاقتسکتے ہیں آپ اس کے اندر leverage بت لگا سکتے ہیں لیکن آپ اس کے اندر ڈرلنگ بٹ نہیں لگا سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جی اس کے اندر جو ہے نا impact کا function جو ہوتا ہے وہ اس level کا ہوتا ہے کہ یہ صرف جو ہے نا وہ jerk والا impact اس کے اندر ہوتا ہے یا لیکن hammering والا impact اس کے اندر نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور دوسری طرز بات اس کو آپ screwdriver کے طور پر use نہیں کر سکتے وہ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندر یہ دیکھیں جیسے torque setting جو ہے وہ impact driver کے اندر torque setting نہیں ہوتی ٹھیک ہے جیسے torque setting نہیں ہوتی آپ اگر کر سکتے ہیں لیکن minor screws کے لیے آپ کو impact drill ہی لینے پڑے گی ٹھیک ہے ڈی آپ کو impact drill ہی لینے پڑے گی impact driver کو آپ small screwdriver use نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اسے small screwdriver use کریں گے تو اس کی power itself اتنی ہے کہ یہ آپ کے screw کو توڑ دے گی ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر torque setting نہیں نہیں ہے آپ اسے setting نہیں کر سکتے تو اور کی setting کے مطابق چھوٹے screws کو جو ترکی setting ضرورت ہوتی ہے تو impact driver کے اندر torque setting نہیں ہوتی ٹھیک ہے جیسے torque setting نہ ہوتی آپ اسے small screwdriver کی طور پر use نہیں کر سکتے یہ ہے یہ آپ کو دکھائے جیسے impact drill اور impact driver کے اندر جو فرق ہے دونوں کے اندر آپ جو ہے نا یہ دیکھیں اس کے اندر یہ socket bit بھی لگ سکتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو لگا کے چیک کر رہا ہوتا ہے یہ کیسے لگے گی یہ دیکھیں جی یہ میں نے screw driver کی اس کے اندر سے یہ drilling bit نکال دی اب میں اس کے اندر یہ bit لگانے جا رہا ہوں یہ چیک ہی جائے گا یہ دیکھیں جی callless impact drill کے اندر آپ socket bit بھی لگا سکتے ہیں آپ drilling bit بھی لگا سکتے ہیں آپ screw driver bit بھی لگا سکتے ہیں میں تیسری bit لگانے جا رہا ہوں تو یہ دیکھیں جی اب میں screw driver bit لگانے جا رہا ہوں اس کے اندر کولس drill के اندر آپ یہ تینوں bit ایک ساتھ اسمال کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ drilling bit اسمال کر سکتے ہیں آپ socket bit اسمال کر سکتے ہیں آپ screw سکتے ہیں لیکن ایمپیکٹ ڈرائیور کے اندر آپ صرف اور صرف جو ہے نا جیسے سوکٹ بیٹ اور اس کے ساتھ سکوڈ ڈیور بیٹ یہ دو بیٹ ہے آپ ایمپیکٹ ڈرائیور کے اندر یوٹ کر سکتے ہیں اچھا یہ تو ڈیفرنس ہو گیا دو چیزوں کا ایمپیکٹ ڈرائیور اور ایمپیکٹ ڈرائیور کا اب تیسری چیز کیا ہے تیسری چیز کیا ہے اور اس کے اندر فرق ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں جنہی ہی ایمپیکٹ ڈرائیور کے ساتھ دو ادھر بیٹری ہیں یہ دو ادھر بیٹری Pues하게ٹ دیکھیں بڑا کمال کا بڑا خوبصورت لیوٹی چارجر ہے اس کے ساتھ یہ کہا جی اور یہ کمپنی بٹ ہے اندر آپ کو آماس کرزاری kommers ہے اور اس کے ساتھ بیڈ اپس بیٹ ہے اور اس کے ساتھ ایک بڑا خوبصورت انس کا top کیا ہے یہی کمپنی اس کے ساتھ اوفر کرتی ہے یہ بھی اس کے ساتھ آپ کو فری ملے گا اور اس کے ساتھ یہ ایک ادھر چارجر یہ بھی آپ کو اس کے ساتھ بلکو فری ملے گا یہ تھی یہ تین چیزیں یہ دو چیزیں جرکہ ڈیفرنس میں نے آپ کو دکھا دیا اب میں آؤں گا جی تیسری چیز کی طرف وہ بڑی خوب سنوس اور ہیبی ڈیوٹی پروڈکٹ ہے وہ بھی ان کو برینڈ کی ہے آج میں نے تینوں چیزیں جو ان کو برینڈ کی جو ہے وہ میں نے ریسائیڈ کیا تھا کہ شو کر ہوا ہوں گا تاکہ دونوں میں ڈیفرنس یہ قسمہ یہ نہ سمجھے گی شاید کسی اور برینڈ میں چیز لوں گا تو اس کے اندر فرق ہوگا یہ چیزیں آپ کسی بھی برینڈ کے اندر لیں گے تو وہ بلکل سیم ہوگی ان کے اندر ان کے فنکشن چینج نہیں ہوں گے اب میں آؤں گا جی تیسری چیز کی طرف تیسری چیز ہے جی امپیکٹ رینڈ کہ کیا چیز کرتی ہیں یہ دیکھیں تو یہ اینکو برینڈ کا ایک ٹرینڈ ہے بڑائی خوبصورت بڑائی کمال کا یہ ایک تینوں کی split۔ یہ بلکل ڈیفرنت ہے یہ تینوں چینوں شیپ میں اس بلکل ڈیفرنت ہے۔ یہ آپ کو compare دو کا جا رہا ہوں تیسرا ایمپیکٹ رنچ جو ہوتا ہے نا تیسرا ایمپیکٹ رنچ جو ہوتا ہے نا اس کی ہائی سپرید ہوتا ہے اس کی سپرید اتنی ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی سوکٹ کو درائب کرتے ہوئے کسی بھی بڑے نٹ بولڈ کو کھوڑنے مرید سمال ہوتا ہے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمپیکٹ ڈرائیبر کے اندر یود ہونے والی سوکٹس کا سائز کیا ہے تو اندر پر کیا اور ایمپیکٹ سنلوف فرق فرق کیجئے گا impact driver صرف اتنی سائز کی sockets use کرتے ہوئے چھوٹے nut balls کو کھول سکتا ہے لیکن impact range کا جو فنکچن ہے وہ heavy duty ہوتا ہے یہ دیکھیں impact driver کی ایک sockets ہے میرے پاس یہ میں اس کے اندر لگائی ہے یہ چیکیجئے جی اب یہ دیکھیں کتنی high speed یہ بڑی ہو efficiently کسی بھی sockets کو کھولنے کی efficiency رکھتا ہے ٹھیک ہے جی impact range کے اندر آپ صرف اور صرف sockets use کر سکتے ہیں بڑی sockets ٹھیک ہے جی یہ میرے پاس 1 by 2 drive کی یہ sockets ہے یعنی جس کو آدھی کی sockets کہتے ہیں آدھی کی sockets پونی کی sockets 1 by 3 1 by 3rd کی sockets 3 by 4 کی sockets یہ ساری sockets impact range کے اوپر آپ ہی سمال کر سکتے ہیں لیکن آپ impact driver کے اوپر صرف اور صرف یہ چھوٹی sockets ہی لگا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیو پر دیا تھا یہ دیکھیں جی دونوں کا فرق بہت ہی واضح ہے دونوں کی دیکھیں جی sizes mention ہے impact range کے اندر کس size کے sockets لگ سکتی ہے impact driver کے اندر کونسی سکے لگ سکتی ہے لیکن impact driver کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جو torque آپ کو ضروری ہے جو nut bolt کھولنے کے لیے چھوٹے nut bolt کھولنے کے لیے جو screwdriver یعنی کہ دیکھیں یہ coreless drill screwdriver یہ ہی وہ جو کام نہیں کرتی وہ آپ کا impact driver کام کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی بیسٹی ہوتا کہ screwdriver کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ بڑی socket بڑے nut bolt کو کھول سکے کیونکہ یہ torque setting کے ساتھ impact function کے ساتھ ہوتا ہے trailing function کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے اس کے اندر کا impact جو جاولد ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں لہذا یہ بڑی socket کو use کرتے ہوئے بڑے nut bolt کو نہیں کھول سکتی اس کے بعد جو جھوٹے سے بڑے nut bolt کو کھولنے کے لیے جو اسمال ہوگا وہ impact driver ہوگا اور اس کے بعد جو مزید بڑے یعنی کہ professional جیسے bike یا car وغیرہ کے nut bolt کھولنے کے لیے جو ہوگا وہ impact range اسمال ہوگا تینوں functions تینوں چیزیں میں نے آپ کو ڈیفرنس تینوں کو بتا دیا جی تینوں میں فرق ہے تینوں چیزیں جو ہے وہ quality میں کس طرح کیا ہے outstanding product ہے lithium lyon batteries ہے تینوں کے ساتھ ٹھیک ہے جی بڑی خوبصورت ایک کے اندر جے کہ جی coles reel کے اندر 12 volt کی battery ہے impact driver کے اندر 20 volt کی battery ہے impact range کے اندر بھی 20 volt کی battery ہے ٹھیک ہے جی تینوں چیزیں جو ہے ان کو برینڈ کی ہے تینوں بڑی خوبصورت quality میں بہتری اور outstanding product کے ساتھ ہے impact range کے ساتھ بھی جو ہے کمپنی ایک ادر سوکڑی ہے ایک ادر اس کے اوپل لگی ہوئی ہے ایک ادر یہ دیکھے جی بڑے خوبصورت charger یہ اس کے ساتھ اوفر کرتی ہے کمپنی اس کے ساتھ ایک ادر ایک ادر ایکسٹرا battery جو impact range کے ساتھ یوں دوتی ہے وہ اس کے ساتھ کمپنی دیتی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ دیکھے جی سوکڑے اور بھی ہے اس کے ادر اور اس کے ساتھ ایک بڑے خوبصورت انگو برینڈ کا یہ بیگ کمپنی کے ساتھ اوفر کرتی ہے impact range کے ساتھ بڑے خوبصورت بڑے بہترینی ٹوپ اینڈ پڑکس میں یہ ان کو برینڈ آتا ہے ان کو برینڈ پاکستان کا بلکہ جانا مانا برینڈ آجی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سعودی آریبیا کوویت اور بہت سارے ملکس میں مکلیب کنٹریز میں جنہاں یہ ان کو برینڈ بہت ہی نا ہے اور بڑی ان کی قوالیٹی کی وجہ سے بہت ہی ایفیشنٹ اور ہائی قوالیٹی مانا جاتا جی ان کی کمپلین اس کمپنی میں کمپلین وہ بلکل اس کی ریشو 0% ہے اور کسمر ریویو بہت اچھا ہے ٹھیک ہے جی یہ تمام تر چیزیں جو ہمارے آج ان کو برینڈ کی میں نے آپ شوپ کی ہیں قولیس ایمپیکٹ ڈریل ٹھیک ہے جی قولیس ایمپیکٹ ڈریل ایمپیکٹ ڈریل spar ڈریل ایمپیکٹ ڈریل schme چھوٹا سوکٹس ہے اور ایمپیکٹ سوڑ ہماری بیٹ اسمال کر سکتے ہیں اور ایمپیکٹ ڈرائیور کے اندر آپ ہی بیٹ اسمال کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں نے تین چیزوں کا ڈیفرنس تین چیزوں کا فرق وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے جی تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ کون سی چیز کون سی پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کی اسمال کی ہے اور آپ نے کس چیز کو کس کام کے لئے سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی آج کی ویڈیو میں میں نے کوشش کیا جو بیسک ڈیفرنس ایمپیکٹ ڈریل ایمپیکٹ ڈرائیور ان تین چیزوں میں بیسک ڈیفرنس بتانے کی کوشش کی ہے تو انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئی چیزوں کے ساتھ نئی مختلف ٹولز کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں ہوزہ آزیر ہوں گا تو جاتے جاتے آپ کو باتا ہے کہ جیسے رب باقی ویڈیو میں آپ کو اپنا کونٹیکٹ نمبر واتس ایپ نمبر جو ہے وہ بتا رہا تو بتاتا ہوں تھا تو آج بھی جو ہے اس ویڈیو میں میں جاتے جاتے آپ کو اپنی جو انا کونٹیکٹ نمبر واتس ایپ نمبر بتانا چاہوں گا میرا جو انا واتس ایپ نمبر ہے 0306467900 سیکنڈ نمبر ہے جی 0321377776 دونوں نمبر پر آپ واتس اپ کر سکتے ہیں کول کر سکتے ہیں اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں آل آور پورے پاکستان میں سی او ڈی سرویس کیش اون ڈیلیوری کی سرویس موجود ہے پورے پاکستان میں آپ کے گھر آپ کی دکان آپ کی ورکشوپ کے اوپر ایک کول ایک ورکشوپ کے ذریعے آپ کو جو تمام طرح ٹولز دلور کیے جائے گا انشاءاللہ بی دن ڈے تمام طرح پروڈکٹس آپ کے گھر پہ آپ کی دکان پہ آپ کی شوپ پہ پہنچائی جائیں گی ٹھیک ہے جی انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئی چیزوں کے ساتھ نئے ٹولز کے ساتھ اور نئی مکلی پروڈکٹس جو ڈیفرنس لے کے ہوئے لیتے ہوئے جو دوبارہ آپ کی خدمت میں آزر ہوں گا آپ کا دوست محمد راشد اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا ٹھیک ہے جی میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو دکان کا ایڈریس میں آپ کو جاتے جاتے ہیں بتاتا جاؤں ہماری دکان جو ہے لہور ریلوے اسٹریشن کے قریب چوک اسٹریلیا میں عثمان برادر کے نام سے ہے جی چوک اسٹریلیا کے قریب عثمان برادر کے نام سے ہے انشاءاللہ نئے ٹولز نئی ویڈیوز کے ساتھ اور نئی مکلی پروڈکٹس کی جو اینا ڈیفرنس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو تھا وہ تھا جی کورلیس ایمپیکٹ رینچ اور کورلیس ایمپیکٹ ڈریور اور کورلیس ایمپیکٹ ڈریل کے ادر جو فرق ہے وہ میں نے آپ کو بتایا جی انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا آپ کا دوست محمد راشید دعا میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ